ملو آج صرف پاکستان ہے اور بہت ہی ہنگامہ خیر دھماکہ خیر تہلکہ خیر ہوش ربا جتنے للپہ سنسنی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آج سور سارے کیا سکتے ہیں کہ بڑی اہم خبریں ہیں کہ اسلام آباد پورا سیل پڑا ہے اربعہ روپے کے تمہارے خال میں کنٹینر وہ تو چھین چھان کے لگائے ہوں گے کہ جماعت نامی دھرنا لے کر آ رہی ہے اور تحریک انصاف کا بھی آج مظاہرہ ہے تجاز ہے اور خواہ صاحب کے دو بڑے اہم یہ آج خواہ صاحب نے ڈائرٹ اپیل بھیجی ہے جنرل حافظ منیر کے نام اور بشرا بی بی اور خواہ صاحب نے ایک بہت اہم دعویٰ کیا ہے اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ سکسٹی بلینڈ ڈالر کا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ دیا ہمارے پرائیم سٹر نے فورٹی سیون فارم والے پرائیم سٹر نے اور وہ چھٹکیوں میں پورا نہیں ہو گیا بلکہ بھوزرا میں اور مشیروں میں اور خوشامدیوں میں دور پڑی ہوئی ہے کہ حضور ہم بھی کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ سو اور ڈیوڑھو بلینڈ ڈالر پہ پہنچ جائے گا اور ساتھ میں یہ ملک جو مہنگائی کے عذاب میں ہے اس کے بارے میں تو آپ کو اندازہ ہی ہے اور پھر جو ایک اہم ترین خبر ہے جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کہ میں خود اور سیس پاکستانی ہوں کہ پہلی بار ریاست اور حکومت نے اور سیس پاکستانیوں کے سارے مطالبات مان لیا ایک رہ گیا ہے وہ کسی دن بھی پورا ہونے جا رہا ہے وہ ان سب پہ کے کر کے بات کریں گے پہلے بات کریں گے کہ خان صاحب کی آج حریم تھی ہنڈر نائٹی ملین پاؤنڈ کی مگر ان کے وکیل نہیں آئے تو وہ ایجان ہو گئی تیس جولائی تک ان کی فیمڈی بھی آئی تھی ملنے کے لیے ویسا بی بی کی وہاں پر مگر انہیں ملنے نہیں دیا گیا صاحبیوں کے بھی اندر پورے نہیں جانے دیا گیا خاص جگر ہو دیا گیا حلیمہ خان صاحب میں ملکت کی تو انہوں نے جنرل حافظ منیر سے اپیل کیا ہے کہ دیکھیں آپ نیوٹر ہو جائیں آپ نیوٹر ہو جائیں گے تو معاملات درست ہو سکتے ہیں یہ دونوں پارٹیاں زرزاری اور نوازشیف اینڈ کمپنی اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنے دھوکے فریب چوری چکاری سے بچنے کے لیے اسے چھپانے کے لیے گیم کر رہے ہیں اور حالات کو خراب کر رہے ہیں آپ سمجھیں کہ فوج ملک اسلامتی بقا کی زامن ہوتی ہے عوام سارے میرے ساتھ ہیں اسی ٹو نوے پرسنٹ جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ خاصاب میں حلیمہ خان سے کہا جو حلیمہ خان کہہ رہی ہیں تو آپ کو اور ہم مل کے کام کر سکتے ہیں اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں یاد ہیں اور لوگوں نے بھی کہا خواجہ سکتے ہیں بہت کھل کے کہا کہ یہ وہ دانہ ڈال رہے ہیں اب وہ معافی توافی کی طرف آ رہے ہیں تو خان صاحب کو یہ بھول گئے ہیں خان صاحب کہ وہ نیوٹرل جیسے کہہ رہے ہیں اگر اس کی پوسٹنگ کے وقت آپ نیوٹرل رہے ہوتے ہیں اور آپ پہنچ کے معاملات میں مداخلت نہ کرتے ہیں اسے ریٹائر قرار نہ دلوانتے ہیں اور شور نہ ڈالتے ہیں اس کی ماں بین بیٹھوں تک نہ پہنچتے ہیں تو کبھی کا معاملہ سانٹ آؤٹ ہو گیا ہوتا مگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نیوٹرل نہیں رہے مورس چینئر جنرل کے طور پر وہ لائے گئے کس کے کیا مقاشت تھے مجھے وہ میں معلوم ہے مگر جو پرائمسٹر محجود ہوتا 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 ہے تو انہوں نے اس کو کیا آپ نے متنازہ بنایا آپ چاہتے تھے وہ نہ ہو کیونکہ ان کی چوریاں اور آپ کی چوریاں ایک بیٹھوں نے پکڑی ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا آپ تک کیوں چوپے میں اس طرف بیا جاؤں گا اور آپ کے ٹولرز نے اور آپ کے اور سی اس پاکسانیوں نے جس میں بڑی خبر ہے تو ان کو مہا نے جا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں سے کوئی واپسی کا راجتہ نہیں ہے اور وہ باتیں درست ثابت ہو رہیں جو خال جاسف نے کہا جو اور لوگ پہلے سے کہتے تھے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں گے اور آپ کو یہ آپ کی ویس فول ٹھنکیں اور آپ کے ڈیلوجن جب وہ ختم ہوگا تو آپ کریں گے اور پھر ترلو کی طرف آئیں گے تو یہ نیوٹرل ہونے کا جو آپ نے پہلا پیغام بھیجا ہے اور پہلے بھی کل بھی آپ نے پیغام بھیجا تھا تو آج یہ دوسرا پیغام دیا گیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ نیوٹرل ہوں گے نہیں ہوں گے خواہ صاحب کو بس ایک بات یاد رکھنی چاہیے آج مظاہرہ ہو رہا ہے دیکھتی جگہ اعتزاج ہو رہا ہے پورے ملک میں کہا ہے نا یہ عوام کبھی کسی کے لیے نہیں نکلے یہ اپنے لیے انہیں نکلتے تو یہ آپ کے لیے اٹھ مار کے لیے نکلیں گے آپ لاکھ کے ہیں پھر ساتھ میں یہی پر بتاتا چلو کہ خواہ صاحب نے سمی برائیم نامل جونسٹھ ہیں انکر رہے ہیں اب اپنا ویلوگ کرتے ہیں اور خواہ صاحب کی پارٹی کی ترجمان کی طور پر سامنے آتے ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے ایک ویلاب میں کہا ہے کہ بشرا بی بی اور خواہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ہم حلب پر بیان دیتے ہیں قرآن پر بیان دیتے ہیں کہ ہم نے ایک پیسے کی بھی کوئی بیمانی چوری چکاری نہیں کی یہ سب جھوٹے انگرام ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی آکے قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں نواز شریف زرداری شباز شریف شباز سلمان شباز حمدہ شباز مریم نواز یہ بھی آئے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ انہوں نے بیمانی نہیں کی اللہ مالحفیظ کہ باپ کہاں تک پہنچ گئی ہے پھر قرآن پر اس معاشرے میں ہر دوسری جگہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے اور اسے توڑا جا رہا ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ حافظ جنرل بنی صاحب کو سامنے آنا ہی پڑے گا مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا اہم ہے اور کتنا غیر اہم ہے ان کا آنا اور کتنا ممکن ہے اور کتنا ناممکن ہے مگر جو خبریں ہیں جو جس کی کبھی تردید نہیں کی انہوں نے کہ جب وہ عیسائی کے چیف تھے تو انہوں نے بشرا بی بی کی کرپشن کی سارے دلکھوں تکے خان صاحب کے پر گئے تھے اور خان صاحب نے وہ رکھنے کے بعد دوسرے دن باجوہ سے کہہ کے ان کا ٹانسل کروا دیا اس پر کوئی ایرشن نہیں لیا اس کے بعد سے ساری کہانی آپ کو پتھ دیں تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ قرآن پر حلب دینے کو تیار ہے دونوں میہ بی 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 اور عمران خواہ صاحب کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور سامنے اپنے مخالفین کو چیلنج کیا کہ وہ بھی قرآن اٹھائیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے تو جنرل حافظ منیر صاحب کو آرمی چیف آپ صاحب پاکستان جنہیں کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اب اپنی لکشائی کرے اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اور وہ ثبوت بھی سامنے لے کر آئے ہیں جب آپ نے اسے کلیکٹ کیا ہے نیچرل انٹرسٹ میں تو اتنے بڑے دامے کے بعد وہ سب سامنے آنا چاہیے ہیں ورنہ یہ عوام گم رہی کے اندیروں میں یہ جو سیاسی تقسیم ہے مار دھار ہے اور جو ہشر ہو چکا اس ملک کا آپ لوگوں کو جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں جن کے بجلی کے یونٹ بھی فری ہیں پیٹرول بھی فری ہے کھانا بھی فری ہے گھر بھی فری ہے گاڑی بھی فری ہے ڈرائیور بھی فری ہے چوکیدار بھی فری ہے سیکرٹی بھی فری ہے انہیں نہیں پتہ چل کر دے گا میں ابھی شاپنگ کر کے آ رہا ہوں بادار میں جو میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ آٹھا تیرہ سو روپے شاڑے بارہ سو روپے کا ہے پندرہ سو بیس روپے کا ہے دس کلو کارٹی کا تعلہ جو چکن کو پانچ سو سمچنگ کا بتاتے ہیں اداد و شمالیات کا محقبہ وہ سات سو اسی روپے کیے چکل ایک کلو اور جو چھٹڑے گوشت میں ہیں اور جو ساری چیزیں وہ اللہ معافی ذہنے دیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں گفتو یہاں نہیں کر سکتا تو یہ خاص آپ کی اپیل پر بھی غور ہونے چاہیے اور ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے اور خاص آپ کے دعوے کے اوپر بھی اب میں آتا ہوں اور سیس پاکستانیوں پر جو خاص آپ کا اصل مسئلہ ہے اب وہ پی ٹی آئی کے بارے میں تو مجھے اب ایسا لگنے لگا ہے جیسے کشمیر میں آدادی کی تحریک ہے فلسطین میں ہے کہ ایک پولٹیکل ونگ ہوتا ہے ایک ملیٹینٹ ونگ ہوتا ہے کہ پولٹیکل ونگ جو ہے وہ نیویسیشن کرتا ہے اور وہ راہ ہمبار کرتا ہے اور ساتھ میں ملیٹینٹسی جو ہے اپنا کام دکھا رہی ہوتی ہے تو جو خاص آپ کے ٹرولرز ہیں وہ ملیٹینٹسی ہے اور ورسیز میں زیادہ ہے کہ خاص آپ یہ اپیلے کر رہے ہیں نیوٹل ہونے کی اور ان کے ورسیز جو ہیں وہ اور جو یہاں پر گمنام لوگ ہیں وہ فوج کے بہن بیٹی ماں انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں میں آپ کو یہ بات خود ہلفیا کہتا ہوں کہ امریکہ میں جو فوج کو گالیاں بکتے ہیں مندر پیال پیا کے ان میں سے بہت سوکو میں نے آج سے ایک ڈیر سال پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنی پارٹی کو اپنے لیڈر کو اور اپنے خاندانوں کو نقصان پہنچائیں گے آپ کو یہ شیب نہیں دیتا ہے سیاسی رڑائی سیاسی طرف ہے چھڑو جی تو پتہ نہیں ہے ہمیں گراہ دیاں گے ان مار دیاں گے ان چھڑیں گنگے نہیں دیوار تو لگ گئنے اینا دا مو بھشیڑ دیاں گے دیوار تو یہ جملے تھے میرے پاس ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو وہاں پر انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے کڑی کی ہے یا اکثر ویڈاوٹس میں کرتے ہیں یا تکاریر میں کرتے ہیں تو حکومت پاکستان نے ان کی وہ صرف پاکستان جو کہ سارے مطالبات مان لیا ہیں اب وہ مطالبات سن رہے ہیں میں جاتا ہوں کہ یہ سب کو سمجھ میں آ جائیں کہ خان صاحب کے لیے یہ مسائل پیدا کیے گئے ہیں وہ کتنے بڑے پہمانے پر ہیں یہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ میں ایک منٹ ٹو یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پہلا مطالبات یہ تھا کہ خان صاحب کو حکومت سے نکال کر دکھاؤ نکال دیا پھر یہ تھا کہ خان صاحب کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ انہوں نے گولی مار دی پھر کہا خان صاحب کو گرفتار کر کے دکھاؤ دکھاؤ انہوں نے خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا کہا کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دکھاؤ انہوں نے جیل میں بھی ڈال دیا اب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی پر بین لگا کے دکھاؤ وہ بھی ہونے جا رہے ہیں سارے مطالبات مان لیے نا کہ ہاتھ لگا کے دکھاؤ تو گولی مار دی حکومت گنا کے دکھاؤ تو سارے کر دیا الیکشن ہی ہونے دیئے پنجاب میں بھی اکی پی کے میں بھی مرکر میں بھی سب چھین لیا پھر کہا آکے گرفتار کر کے دکھاؤ وہ بھی ہو گیا جیل میں ڈال دی دکھاؤ وہ بھی ہو گیا اور جو آرمی چیپ کے حوالے سے بات دیتی وہ سب اب ترلوں پر آ جائے نا تو وہ سیس پرسنیوں کو خاص کر پی ٹی آئی کے ایم آٹیوں کو میرا پیغان یہ ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے سارے مطالبات پورے ہو گئے اللہ کرے آپ کا آخری مطالبہ بھی پورا ہو جائے جو آپ جی جانتے کر رہے ہیں کہ جا رہا ہو بین لگا کے دکھاؤ یہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں ان کی کوئی سیاسی تربیتی تھی یہ فرام کلب تھا ثابت کر دیا اور خاصہ اب ایک زدی نرگسیت کے مارے آدمی ان ویچاروں کو قربان کر دیا اور اب بوئی موقع آ گیا ہے جس کے لئے لوگ ڈرتے تھے کہ بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی تھی گریز دکھاتے اور نیورسیشن کرتے دیکھیں میں یہ بات تو پہلے جن سے کہتا ہوں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ تیسری دنیاوں میں جمہوریت آئین پارلیمنٹ یہ ایک دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے یہاں کوئی آئین نہیں ہے یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے یا جو سوشل پولیٹیکل نارم جنہیں کہتے ہیں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے اور اس کا جو پرجار کرتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر وہ بیسکلی دلال ہیں ان کے ایجنٹ ہیں کیونکہ ان کا مال بنتا ہے وہ ایش کرتے ہیں انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو گھنٹوں کا بھی رکھ چاہیے کہ یہ ایک دھوکہ ہے دلوجن ہے اور دھوکے گلاوہ کچھ نہیں ہے یہاں کبھی جمہوریت نہیں تھی کبھی جمہوریت نہیں رہائی نہ اس کے آنے کے کوئی آثار ہیں آم آدمی کو جو یہ نارے لگتے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس وومن رائٹس اور سیٹیزن رائٹس اور سیوک رائٹس کوئی وجود رکھتا ہے نا سڑک پر پہلے بھی پیششالی بتایا تھا کہ مین سڑک پر آلٹری یہ کرنے چاہیے اسنا باز سے کالہ باز تک چھوٹی سی آج فٹکی بھی سڑک نہیں ہے دو رویاں دونوں طرف دکانیں ٹھیلے موٹر سائکلیں کاریں پھر مرزید میں جمعے کی نماز ہزاروں گاڑی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک دونوں طرف شرف پچھا ہوا ہے گرمی انیس سا ساٹھ انیس سو پیشت کے موڈل کی تو گاڑیاں چلتی ہیں جن میں ائر کنڈیشن نام کوئی وجود نہیں ہے اور اس باہر اس خطے میں بھی تنی گرمی آپ سو چیتے ہیں مگر نہ کوئی ریاست کا وجود کیونکہ جب وہ پران گزریں گے جب مریم بی بی گزرتی ہے شہباز ہی گزرتا ہے تو پروٹوکول لگ جاتے پھر ویسے ٹریک بند ہو جاتا ہے تو یہ جمہوریہ تین لوگوں کے لیے ہے یہ پارلیمنٹ ان کے لیے یہ آئین ان کے لیے آپ نے دکھا دکھا کہ اب بھی کوئی نمبر ہی نہیں آتا تو وہ سیس پاکٹانیوں کو مشکرہ ہے کہ خان صاحب پر رحم کھائیں اور کیونکہ آپ کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے نا پیٹھ روٹی بھی پیٹھ بھر کے مل رہی ہے زال زال آپ دو چار سال اور نہیں آئیں گے اور انہارے لگا کے بعد میں معافی معنی لیں گے آپ آدمی کو کون پوچھتا ہے مگر مصیبت میں خان صاحب آگئے ہیں اور خان صاحب کے لوگ جو سیکنڈ لیئرز ہے وہ بھی عقل سے کام نہیں لے رہی کہ خان صاحب پر سمجھائیں تو آپ کے مطالبات تو میری دعا ہے کہ آپ کی یہ بات بھی پوری ہو جائے تاکہ آپ خوش ہو جائے کہ آپ کے سارے مطالبات مان لیے گئے ڈالر کا حدف ڈی آر شہباز شکر آپ نے کہ ایکسپورٹ بڑھا لی جائے ڈالر کا بڑھا ہے گا بھارہ عرب ترسوری کر کے دے رہا ہے درس لاکھ لوگوں کو آئیٹی انڈینئر بنا رہا ہے اس ملک میں جہاں نیٹ چلنے ہی نہیں دیا جا رہا VPN لگا کے نیٹ چلانا پڑتا ہے اور وہ بھی وقفے وقفے سے نہ آپ میسیج سینڈ کر سکتے ہیں ویڈیو داؤن لوڈ کرنا اور اپلوڈ کرنا جب میں صبح کو آپ کو ویڈیو میرا آن ہو آپ کو نظر آئے تو سمجھنے کی یہ کل رات کا بلکہ کل دوپیر کا گزری ہوئی دوپیر کا بنا ہوا ہے کہ ڈاؤن لوڈ ہونے میں اپلوڈ ہونے میں نو نو گھنٹے لگ رہے اس سندہ لگا لے تو وہ بارہ بلین کیسے دے گا کہ وہ کہہ رہا ہے میں دس لاکھ لوگ کو آئی ٹی کا ماسٹر بنہ رہا ہوں کمپیوٹر پر ایک ایک ہفتے کا کورس کروا رہا ہے کیونکہ اپنی گورنری بچانی ہے میڈیا تو میڈیا ہے نا کہ مہنگائی بھی کوئی نہیں ہے اور ایکسپورٹ بھی جتنی چاہو کر دو تو بارہ سو وہ کہتا ہے بارہ سوڑ پر ہے مہینے مہینے کے ہر بندہ ملیمم کمائے گا ویسے تو وہ لاکھوں میں بھی کمائیں گے بارہ سوڑ پر ذرب دیں دس لاکھ سے یہ ہوگے بارہ بلین اچھا پھر اب یہ ہوگے بارہ بلین تو وزیر منشوفہ بنجی جو ہے احسن اقبال جو پہلے سی پیک لانے والے تھے ساتھ میں وائشیپ کے تو جب پہلے سی پیک آیا تو دو ہزار لڑکیاں یہاں سے چلی گئیں ہی اب وہ دس ہزار لڑکیاں چینہ بھیجوا جے گا دس پندرہ بلین ڈالر تو اس سے بھی آ جائیں گے نا اچھا پھر تھائیلینڈ بھی لڑکیاں مانگ رہا ہے شوشل برکر کے نام پر دوبائی میں آل لڑی لاکھ ڈیڑڑا کام کر رہی ہیں اور کیا کام کر رہی ہیں اکثریت میں میں توبہ کر کے کہتا ہوں بہنگ بیٹیوں والا ہوں میرے موں میں خاک میں دیکھ کر آیا ہوں اور آج مجھے کہنے دی جی کہ ایک بڑی تعداد میں اکثریت کا لفظ بھی سوال دینا چاہتا مگر جاننے والوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا کر رہی ہیں تو یہ پچاس آٹھ ہزار لاکھ دو لاکھ بہت بہت دیں گے یہاں پر تھوڑکوں پر بھیگ مانگ رہے ہیں نا ایک بہت بڑی اکثریت جن کے بارے میں کسی کو ہوا رہی نہیں ہے کہ تین کرو اور سی لاکھ لوگ بھیگ مانگ رہے ہیں تو وہاں سے بھی رہ رہ جائیں گے پھر وہ جو سمگلر انسانی سمگلر جو ہر آئے دن ہفتے میں ایک کشتی ڈھوپتی ہے یونال اٹلی اس کی ساؤنڈنگ میں انہوں نے کہا وہاں بھمیں بھرا چھوڑی چھوٹ دے جیے بھائی بیس کشتیاں نکلیں گی دو ہی ڈوبیں گی نا بیس بیلین ڈالا ہمتے پکڑ لی ہے اس سے پیسے آ جائیں گے اور پھر نارکوٹک والے جو بیس کلو چرس رکھ سکتے ہیں رانہ سنا اللہ کی گاڑی میں ان کے لیے ادھر ادھر مال کرنا کیا فرق پڑتا ہے انہیں تھے چھوٹ دے نہیں ہے دس بارہ بلین وہ کر دیں گے تو اب باقی جو ہیں اور بہت سارے چوبے رینجر ہے ہے ایف آئی اے ہے وہ تو بڑا کام پڑھا ہوا ہے بھاقی تو سرمایہ کار تو یہاں نہیں آئے گا کہ فائر والل ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کو مجھے سننے کے لیے تو نیکس فارغ ہو گیا ہے آج مہینہ تو ہو گیا نا اور آنے والے دنوں میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ تجربہ ہونے کے بعد اس کی کیا سیچویشن ہوگی اور بزنسمن یہاں اس لیے آئے گا کہ آپ اس کو کار لے گا کر سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے کون سی چیز کیا لے کر آ رہا ہے پھر ریاست تو نہیں ہوئی نہیں ہے اچھا پھر جب سرمایہ کار کو پتا ہوگا کہ سرمایہ کار کو پتا ہوگا کہ سرمایہ آج بھی بن جائے کل بھی بن جائے چار دن کے بعد پھر لوگ آنے والے ہیں جہاں سرمایہ کاری آئے گی یہ میڈیا پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے اور ان کا کوئی مستقبل لیں یہاں کوئی سرمایہ کار دیں آئے گا جھوٹ اور لوٹ اور بوٹ جسے کہتے ہیں نا کہ سب آپ سے ملے ہوئے ہیں انٹرنیشن کے ملکوں کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ پیج بھرنے لگتا ہے وہ ایک انڈیان ویلاؤگر کہہ رہا تھا کہ دعا کرو اس کے حالات ایسی رہے ہیں جب پیج بھرنے لگتا ہے ہمارے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اب وہ کشمیر میں در ادھر حملے ہو رہے ہیں وہ راجویڑی در ادھر ہوئے ہیں پچھلے پندہ دن میں تو میں اس کو جانبوش کا وائٹ کیا انہوں نے نظام لگانے شکر دیا کہ جی پاکستان سے حملے ہونا شروع ہو گئے اور یہ جو سی سپائر ہے کشمیر پر وہ بھی مسائل کے شکر ہونے جا رہے ہیں پھر ساتھ میں کشمیر سے کچھ دوستوں نے پھون کیا ہے پچھلے ساتھ بھی میں نے کیا تھا کہ بھائی پھر ویلاغ میں بتاؤ کہ ہمیں آٹا سستہ کر کے دے رہتے ہیں گھر میں دس افراد میں چار توڑے چاہیے ہوتے ہیں بیس بیس کلو گئے دو بے میں ایک ملتا ہے اس قیمت پر باقی بازار میں تین ازار سارے تین ازار تو وہاں پھر لاما پک رہے ہیں کراچی میں جگہ جگہ مظاہر ہو رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ ڈیفینس کراچی تو قبائلیوں کا گھر بن چکا ہے کل بکٹی خاندان کے افراد آپس میں گروہ لڑے تو دو بھائیوں کے دو دو بیٹے چلے گئے ایک ساتھ مارے گئے ڈیفینس میں لوگ جو رہتے ہیں اب اپنے بچوں کو بادار نہیں جانے دیتے ہیں مگر ڈیفینس میں رہنے کا بھی شوق ہے پانی خطرہ نہیں آتا وہاں پانچ ہزار کا ٹنکر پڑتا ہے مازیہ کو ٹنک میں ٹنکر میں پانی مل جاتا ہے آبا آدمی کو نہیں مذہبی منافر کیا کہتے ہیں اسے منافرد اور ہیٹ جو ہے نا اس قدر پھین چکا ہے کہ میں حیران دے جا کہ ایک بندہ پوسٹ کرتا ہے کہ گوڑڑا شریف کا جو کتا ہے کتا گوڑڑا شریف کا وہ بھی خاندیانی سے بہتا رہا ہے آپ اس مل کے بارے میں کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہیں پر کوئی روشنی پھوٹ سکتی ہے کیونکہ ریاست اپنا کردارک ہو گئی ہے اپنا بھقارک ہو گئی ہے جھوڑے الیکشن بے مانی چوری چکاری اور ایک اشرافیہ کمائے جا رہی ہے لوٹ کے کھائے جا رہی ہے لوگ کسی وقت بھی یہاں کچھ ہو سکتا ہے اور پھر بڑی پارٹیاں جو کہلاتی ہوں وہ نفرت کو باقاعدہ بو رہی ہیں اور پھر مذہب کو سم مل کر استوان کر رہے اس ملک میں ہر طبقہ جو اشرافیہ کا حصہ ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے تو جناب ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے آپ دانش سکولوں کے نام پر خوش ہوتے رہے ہیں اور عام بچہ رھولتا رہے ہیں آپ اسلام آس سے نتیا گلی تک جائے نا ہزاروں بچہ پھول بیچ رہے ہیں ہزاروں ایک دو نہیں تو کیا کیا روئے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ کا capital پورا شیچ کر دیا گیا ہے پورا کشمی شری نگر روڈ سے لے کر سارا آپ مین اور میں پر ویڈیو موجود ہیں بات یہ ہے کہ پروگرام پھر لمبا ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے کہ بڑا ترویل ہو گیا اور پتہ تو سب کو ہے آنے والے دن کیا ہوں گے اس کے بارے میں ایک ایک کر کے گرتو کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ پی کا کا قانون لے کر آئیں کچھ لے کر آئیں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بیان کریں گے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بیان کریں گے کوئی ایک لفر ایگجوریٹ نہیں کر رہا چاہوں تو میں بہت ایگجوریشن کر سکتا ہوں بٹ آئی ڈونٹ آج کے لئے دائی دیجئے انشاءاللہ کل گھر دوں گے ہونی جاندہ کرنا پھندے ہونی جاندہ کرنا پھندے جیون دے لی مرنا پھندے خون کی بیماریوں میں مبتلا زندگی کے لئے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفتت چاہتے ہیں انہوں نے ملک کے لئے بہت کچھ کیا آئیے ہم بھی ان کی سندس فانڈیشن کے لئے کچھ کریں منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھا ہے تو پھر آپ بھی اپنی زکاة اتیار سندس فانڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان یہ علی ہے علی کو تھیلیسیمیا ہے آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانس فیوجن کے لئے آنا پڑا سندس فانڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے بھی آپ اپنی خیرات، زکاة اور اتیار سندس فانڈیشن کو بھیجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں